اس سے پہلے آپ نے یہ بات سمجھ دیا ہے کہ یہ روایت جو امِ کلسوم والی ہے یہ درائیتاً موضوع ہے درائیتاً موضوع ہے یعنی موضوع اس کو کہتے ہیں جو فیبریکیٹیڈ اور جھوٹی ہو درائیت کے لحاظ سے ہم نے ثابت کر دیئے کہ درائیتاً یہ موضوع روایت اب اس پر ہمارے کبھلا مفتی صاحب اپنے کتاب حسو نصب جد نمبر دو والیم ٹو میں پیج نمبر وان ایٹی سیون پر یہ بات اس کی آخری لائن میں یہ بات لکھ رہے ہیں کہ اس روایت میں ایک راوی ہے اس کا نام ہے سفیان بن وقی جس کے مطلب کتاب الفصول کے مترجم اللہ محریری لکھتے ہیں کہ سفیان بن وقی ضعیف ہے یہ ضعیف ہے جو اس کا بنیادی طور پر بیان کرنے والا بندہ وہی ضعیف ہے بیان چند manifestان یاiono!!! poczی زر ٹو فصول بیانی تسر ٹو ہے ڈیڈا ٹیوز وج 교 hele یا روی ہے انہ تسر ٹو کے پینت인가 پیس کبھل ج qualitative یا یا میرے بعد اتتوجاise کبھتے Baş بیان عزد Agat ٹوgeب آیا موسیم اٹھ سو cima پیس کلب خسیци پر اس کبھتے پیس ہو یا تو ٹو جب لسپ دی 많이 نہیں آزisters بحقی ہیں نا وہ یہ بات کہہ رہے ہیں انہوں کتاب الفصول کے اندر یہ بات کی ہے تو اس کا مترجم جائے والامہ حریر یہ وہ یہ بات بتا رہا ہے پھر اس کے بعد ابن حجر اسکلانی جو علمی حدیث کے بڑے مائر سمجھ جاتے ہیں جن کی بات کو بڑا مقام حاصل ہے وہ کہتے ہیں کہ قالم نسائی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ امام نسائی نے کہا کہ سفیان بن وقیسی کا بندہ پکا بندہ نہیں اچھا اس کے بعد نسائی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی کام کا آدمی نہیں ہے یہ امام نسائی نے کہا اور امام دعود اس سے حدیث نہیں لیتے تھے یعنی جب پتا چلے اس حدیث کا رابعہ سفیان بن وقی ہے تو وہ اس سے حدیث لیتے نہیں کہا یہ بندہ ایسے ہی ہے یہ کس نے لکھا ہے تہذیب التہذیب تہذیب التہذیب یہ لکھی ہے امام ابن حجر اسکلانی کی انہوں نے یہ بات لکھی ہے جو حدیث کا اتنا بڑا مہر ہے انہوں نے ایک گوائی پیش کی ہے نسائی کی وہ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت امام ابو دعود کی دو بندوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ کسی کام کا بندہ نہیں ہے اس سے حضرت امام دعود تو حدیث لیتے ہی نہیں اچھا امام ذا بھی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ سفیان بن وقی متقلم فی ہے یعنی لوگ اس کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کرتے ابو ذرا نے کہا کہ یہ متہم متہم بلکزب ہے یعنی اس کے بارے میں جھوٹا ہونے کا الزام ہے جو جھوٹا ہو اس کے حدیثیں لی جاتی ہیں ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ اس کی حدیث ٹھیک نہیں ہے اب اتنے محدثین مل کر ایک راوی کے بارے میں یہ بتائیں کوئی کہیں کہ یہ متہم ہے جھوٹ کے ساتھ کوئی کہے کہ یہ کسی کام کا بندہ نہیں ہے کوئی کہے کہ یہ ضعیف ہے کوئی کہے کہ یہ سکہ نہیں ہے کوئی کہہ کہ حدیث نہیں لینی چاہیے سکہ مدر سٹرونگ حدیث کے بارے میں پکی بات نہیں کرتا جب اتنی نیگٹیب باتیں کسی کے بارے میں اتنے بڑے بڑے امام اپنی کتابوں میں لکھ جائیں تو کیا ایسے بندے کی حدیث تمہیں مینی تھی لینے کے لیے اور وہ بھی ایسی جس میں حضرت علی کی بھی جو شان گھٹائی جا رہی ہو فاروقعظم کی شان بھی گھٹائی جا رہی ہو تو مقصد بورا کرنے کے لئے تمہیں یہ حدیث اس کی لئے لیکن قبول کر لی ہے یہ بات ابن حجر اسکرانی نہیں دیکھیں اس بات کا جو بیان ہے نا علم حدیث میں جو حدیثوں کی نیریشن حدیثوں کا لین دین یہ تو ظاہری بات ہے کہ جو ہمارے محدثین کسی کی حدیث لیں گے یا لکھیں گے اس کو شیعہ سمجھ کے شیعہ سے مراد آج والا شیعہ اگر ہو یا رافضی ہو وہ نہیں ہے پرانے وقت میں شیعہ جو سمجھ جاتے تھے وہ لوگ تھے جو حضرت علی سے زیادہ محبت کرتے تھے اور صحابہ اکرام کی بھی عزت کرتے تھے لیکن جماعتی طور پر لوگ نے آپ کو حضرت علی کی جماعت سمجھتے تھے وہ لوگ شیعہ کلاتے تھے ان کا عقیدہ ان کا مسئلح قوم سے مختلف نہیں ہوتا تھا اسی طرح رابیوں میں مختلف رابی ہیں جن کا عقیدہ بعض ایسے بھی رابی نکلیں گے جو محتضل ہوں گے کچھ اور بھی مثلاً مروان جیسا بندہ جب جس کی حدیث روایت کی جا رہی ہے تو پھر باقی کونسا بندہ رہ جاتا ہے اس لیے جن میں حدیث میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ حدیث کو بیان کر رہے ہیں ان کی حدیث ریجیکٹ کی جا رہی ہے تو یہ اماموں کا کہن ہے نا کہ لیسا بھی سکتن لیسا بھی سکتن کہنے سے مراد ہی پھر یہی ہوگی کہ وہ سکتن نہیں ہے یا اس کے عقیدے میں کمزوری ہوگی یا اس کے عمل میں کمزوری ہوگی یا اس کے عابضے میں کمزوری ہوگی یا اس کے عمل میں کمزوری ہوگی یہ کوئی بھی کمزوری ہو سکتی ہے اب ظاہری بات ہے اس کو اپنا سننی سمجھ کے تو لیتے ہوں گے لیکن آج کے وقت میں بھی آپ دیکھنے بہت سارے سنی اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں لیکن کیا ساروں کی سنیت ایکسیپٹیبل ہے اسی طرح کہلانے کے طور پر کچھ بھی کہلات سکتا ہے لیکن جب علماء کی